بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل طریقِ خاندنِ نماز بروجہ سنت آنست کے ازان گفتہ شبد و اقامت یہاں سے مسننف علیہ الرحمن سنت کے موافق نماز کس طریقے سے پڑھی جائے اس کو بیان کیا ہے فصل نماز پڑھنے کا طریقہ سنت کے موافق یہ ہے کہ پہلے آزان کہی جائے اور اقامت وَنَزْدِ حَيَّ عَلَى الصَّلَىٰ امام برخیزد وَنَزْدِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَىٰ تَكْبِير گوید وَنِيَتْ قُنَد یہاں سے مسننف علیہ الرحمن نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ حَيَّ عَلَى الصَّلَىٰ جب مکبر تکبیر کہے اس وقت امام کھڑا ہو اور قَدْ قَامَتِ الصَّلَىٰ تَكْبِير کے ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بلی اتفاق تمام ائیمہ کے یہاں تکبیر یعنی اقامت پورا ہونے کے بعد میں تکبیر کہے گا اور نیت کرے گا تمام ائیمہ کے نسدیق چنانچہ اقامت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تکبیر کو عربی کے اندر اقامت کہتے ہیں اقامت کے معنی کھڑا کرنا یہ بابِ افعال سے ہے اقام يقیم اقامتا اس کے معنی آتے ہیں کھڑا کرنا جیسے ہی مکبر یعنی تکبیر کے اندر اقامت شروع کرے ویسے ہی تمام مسلیان کھڑے ہونے شروع ہو جائیں اور قَدْ قَامَتِ الصَّلَىٰ تک تمام کے تمام مقتدی اور مسلیان کھڑے ہو جائیں وحرد و دست تانرمائے گوش بردارد اور دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھائے ومقتدی بادِ تکبیرِ امام تکبیر گوید اور مقتدی امام کی تکبیر کے بعد میں تکبیر کہے گا یعنی امام جیسے ہی اللہ اکبر کہے اللہ اکبر کی راست کے ختم ہونے سے پہلے پہلے امام مقتدی بھی تکبیر کہہ دے اس کی اتباع میں ودست راست بردست چپ زیرے ناف بینہد اور سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے گا نزدہ ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اور چھنگل انگلی اور انگو اٹھا کے ذریعے اپنے گٹوں کو پکڑے گا سیدھے ہاتھ کے چھنگل انگلی اور انگو اٹھا کے ذریعے اپنے الٹے ہاتھ کے گٹے کو پکڑ کر ہلقہ بنا کر اپنے ناف کے نیچے رکھے گا یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے وزن حردو دست تا بدوش تا دوش بردارت اور عورت دونوں ہاتھ اٹھائے گی کندھو تک وہ بالائے سینہ دست بردست بناہد اور سینہ کے اوپر ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے گی پستر امام و منفرد و مقتدی سبحان اللہمہ خفیہ بخاند پھر امام اور منفرد اور مقتدی سنا پڑھیں گے یعنی تینوں امام بھی منفرد بھی اور مقتدی بھی تینوں کے تینوں سبحان اللہمہ یہ سنا آجستہ پڑھیں گے چنانچہ اسی کو بیان کیا ہے اور امام پھر امام منفرد اور مقتدی سبحانک اللہمہ و بحمد کا و تبارک اسمو کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیر سررن پڑھیں گے پستر امام و منفرد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم خفیہ بخانند پھر امام اور منفرد تعوز یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سررن پڑھیں گے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر مقتدی ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھے گا بلکہ امام کے پیچھے سنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا اور اسی طرح اگر مقتدی اس وقت حاضر ہوا جب امام قرآت کر رہا تھا تب بھی مقتدی سنا نہیں پڑھے گا بلکہ قرآت کو بغور سماعت فرمائے گا چنانچہ پھر امام اور منفرد تعوض اور تسمیہ آہستہ پڑھیں گے وَمَسْبُوْق دَرْقَزَائِ مَا سَبَقْ وَبِسْمِ اللَّهِ خَانَدْ اور مسبوک اپنے گزری ہوئی رکعتوں میں آوذو اور بسم اللہ پڑھیں گے یعنی تعوض اور بسم اللہ پڑھے گا کیونکہ مسبوک کو قرآت کرنی ہے اور تعوض اور تسمیہ یہ قرآت کے لئے آتا ہے اس بناہ پر مسبوک اپنے گزری ہوئی رکعتوں میں تعوض اور تسمیہ پڑھے گا اس کے بعد میں قرآت شروع کرے گا نہ مختدی نہ کہ مختدی پستر امام و منفرد فاتحہ بخانند پھر امام اور منفرد یعنی منفرد کہتے ہیں الگ نماز پڑھنے والے کو پھر امام اور منفرد سورہ فاتحہ پڑھیں گے پستر امام و مختدی و منفرد آمین آہستہ گویند پھر امام و مختدی و منفرد یہ آہستہ یعنی سردن آمین کہیں گے پھر امام و منفرد سورہ زماند کنند پھر امام اور منفرد کوئی سورت ملائیں گے یعنی منفرد اور امام تو کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کسی سورت کو ملائیں گے اور مختدی آہستہ سے چپچاپ امام کی قرآت کو سنتا ہوا چپچاپ کھڑا رہے گا و سنت آنست کے در حالت اقامت و اتمنان در فجر و زہر تیوال مفصل خاند اس سورہ فجرات تا سورہ بروج و در عصر و عشاء اوسات مفصل اس بروج تا لم یکن و در مغرب قصار اس لم یکن تا آخر قرآن لیکن ای چنی لازم گرفتا مسنون نیس یہاں سے مسننف علیہ الرحمن قرآت کے سنت طریقوں کو بیان کیا ہے کہ اتمنان اور سنجیدگی کی حالت میں نماز پڑھنے پڑھنے والا سنت طریقے کے مطابع جب نماز پڑھے گا تو اس کے اندر یہی صورتیں پڑھے چنانچہ قرآن کریم کے قرآت کی نماز پڑھنے کے اعتبار سے فقہ اقرام نے تین درجے بیان کیے ہیں دیوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک اور اوسات مفصل سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک اور قصار مفصل سورہ لم یکن سے لے کر آخر قرآن تک اب فجر اور زہر کے اندر تو تیوال مفصل میں سے پڑھے گا اور اثر اور عشاء کے اندر اوسات مفصل میں سے پڑھے گا اور مغرب کے اندر قصار مفصل میں سے پڑھے گا ان سورتوں میں سے پڑھنا یہ سنت ہے لیکن آگے چل کے یہ بیان کیا ہے کہ ان کو ہی لازم پکڑ لینا لازم قرار دینا یہ سنت نہیں ہے بلکہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہوا ہے کہ فجر کے اندر اوساتی وال مفصل کو چھوڑ کر قصار مفصل یعنی معوضتین کو پڑھا ہے چنانچہ اسی کو بیان کیا ہے سنت یہ ہے کہ اقامت اور اتمنان کی حالت میں فجر اور زہر کی نماز میں تیوال مفصل میں سے پڑھے اس سورہِ حجرات تا سورہِ بروج تیوال مفصل سورہِ حجرات سے سورہِ بروج تک ہے وَدَرْعَسَرُوْ عِشَا اوساتِ مفصل اَسْ بروجتا لَمْ يَكُن اور اثر اور عشا میں اوساتِ مفصل میں سے جو کہ سورہِ بروجت سے لمْ يَكُن تک ہے وَدَرْ مَغْرِبْ قِسَار اَزْ لَمْ يَكُن تَا آخرِ قرآن اور مغرب کی نماز میں قِسَارِ مفصل میں سے جو کہ لمْ يَكُن سے آخر قرآن تک ہے لیکن این چونی لازم گرفتن مسنون نیس لیکن اس کو لازم قرار دینا یہ سنت نہیں ہے گاہِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در فجر مَعَوَّزَتَيْن خَانْدَ کبھی 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں مَعَوَّزَتَيْن یعنی قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْنَاس پڑھی ہے وہ گاہِ در مغرب سورہِ تور و سورہِ نجم و مرسلات خاندہ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں سورہِ تور سورہِ نجم اور سورہِ مرسلات پڑھی ہے وہ اگر مقتدیاں فارغ و راغب در طول قیام باشند روہ باشند کے طول قرات طویل خاند یہاں سے مصنف علی الرحمہ نے ایک دوسرے مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ بیان کیا ہے کہ اگر مقتدیوں کو رغبت ہو اور ان کو شوق ہو قرات سننے کا لمبی قیام کرنے کا تو جائز ہے کہ قرات کو لمبی کرے چنانچہ پھر مثال دے کر بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی رکعت میں سورہِ بقرہ پڑھی اور آل صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی دو رکعتوں میں سورہِ عراب پڑھی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معمول بتایا ہے چنانچہ بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکثر کر فجر کی نماز میں سورہ یوسف کو پڑھا کرتے تھے اسی کو مصنف علیہ الرحمن نے یہاں بیان کیا ہے اگر مقتدیاں فارغ و راغب در طولے قیام باشند اگر مقتدی شوق اور رغبت کرنے والے ہوں لمبے قیام میں تو روا باشد کے طولے قرات طویل خاند تو جائز ہے کہ لمبی قرات پڑھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در نمازِ فجر در یک رکعت سورہ بقرہ خاندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در دو رکعت مغرب سورہ آراب خاندہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی دو رکعت میں سورہ آراب پڑھی ہے وہ عثمان در نمازِ فجر اکثر سورہ یوسف می خاند اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عن فجر کی نماز میں اکثر سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے لیکن رعایت حال مقتدیاں ضرور است یہاں سے مصنف علی الرحمہ نے یہ بیان کیا ہے کہ مقتدیوں کے عائد کرنا یہ ضروری ہے کبھی ایسا نہ ہو مقتدی متنفر ان کے دلوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جائے چنانچہ اسی کے سلسلے میں صاحب کتاب ایک مثال لے کر آئے ہیں چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت مصنف علی الرحمہ ایک مثال لے کر آئے ہیں بیان کیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عن یہ آوالی کے اندر امامت کیا کرتے تھے عشاء کی نماز پڑھا ہے کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کر جاتے تھے پھر اس کے بعد میں اپنے مقام پر جا کر امامت کرتے تھے اور نماز کے اندر سورہ بقرہ کی انقرات شروع کر دی چنانچہ ایک آرابی پیچھے سے آیا جیسے ہی انہوں نے سورہ بقرہ کی انقرات شروع کی انہوں نے نیت باندھ کر اور الگ نماز پڑھ کر اپنے گھر چلے گئے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی کو اس کا علم ہوا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عن نے برا بھلا کہا جب صبح کے وقت آرابی نے آرابی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم کام کاج کرنے والے بندے ہیں پورے دن کام کاج کرتے تھکے ماندے رہتے ہیں اور پھر عشاء کا وقت آتا ہے تو اس میں حضرت معاذ ہمارے ساتھ میں یہ بات پیدا کرتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کو شروع کر دیتے ہیں ہم کو بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا فَتْتَانُنْ اَنْتَا يَا مُعَازِ اے مُعَازِ کیا تُو لوگوں کو بلا اور مصیبت میں ڈالتا ہے اور لوگوں کو نفرت میں ڈالتا ہے بلکہ سورہ سبی حسمہ اور وشمسی جیسی صورتیں پڑھا کرو یعنی اس کو لازم کرنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ مقتدیوں کی حال کی رعایت کرنا امام کے لیے ضروری ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقتدی اتنے سست اور اتنا ایمان کمزور ہو اگر سنت کے موافق امام پڑھائے اس کو بھی برداس نہ کر سکے اس کے بارے میں ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی بلکہ سنت کے مطابق تو ضرور بھی ضرور پڑھا ہی جائے گا نماز کو چنانچہ اس کو بیان کیا ہے معاذ بن جبل در نمازِ عشاء سورہ بقرہ خانت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی یک مقتدی بک پیغمبر علیہ السلام شکایت کرد ایک مقتدی نے پیغمبر علیہ السلام سے شکایت کی پیغمبر علیہ السلام فرمود پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تو در فتنہ و بلا و معصیت میں اندازی تو لوگوں کو فتنہ بلا اور معصیت میں ڈالتا ہے مثل سبیح اسمہ و شمسی و مانند آمی خان اور سبیح اسمہ و شمسی اور اس کے مانند جیسی صورتوں کو پڑھ گرزے کے رعایت حال مقتدیاں اہم الغرض مقتدیوں کی حالت کی رعایت کرنا اہم ہے زیادہ ضروری ہے و در نمازِ صبح روزِ جمعہ پیغمبر علیہ السلام سورہِ الفلام مین سزدہ وہ سورہِ دہر خاندہ یہاں سے مسننف علی الرحمن نے جمعہ کی قرات کو بیان کیا ہے کہ جمعہ کے دن فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات میں سورہِ الفلام مین سزدہ اور سورہ دہر پڑھی ہے اس کو پڑھنا سنت ہے لیکن لازم نہیں پکڑنا چاہیے و در نمازِ صبح روزِ جمعہ اور صبح کی نماز میں جمعہ کے دن پیغمبر علیہ السلام نے الفلام مین سزدہ اور سورہ دہر پڑھی ہے وہ مقتدی ساکت باشت یہاں سے مقتدیوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جس وقت امام قرات کرے مقتدی چپ رہیں گے بلکہ سرری نمازوں میں بھی اور جہری نمازوں میں بھی سنہ کے بعد میں مقتدی چپ رہیں گے اسی کو بیان کیا ہے اور توجہ سے قرات امام کی قرات کو سنیں گے وہ مقتدی ساکت باشت اور مقتدی چپ رہے گا وہ متوجہ بقراتِ امام اور امام کی قرات کی طرف توجہ کرے گا ودر نوافل بر آیتِ ترغیب و ترہیب دعا و استغفار و تعوز ازد و زخ ودر خاستنِ بہشت مسنون ازد یہاں سے مسلم علیہ الرحمن نے یہ بیان کیا ہے کہ نوافل میں ترغیب کی آیتوں پر ترغیب کہتے ہیں ان آیتوں کو جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمتوں کا تذکرہ ہو اور ترہیب کہتے ہیں ان آیتوں کو جن میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہو ان کے اندر دعا اور استغفار کرے گا اور جہنم سے پناہ چاہے گا اور جنت کی درخواست کرے گا جنت کی درخواست کرنا یہ مسنون ہے چنانچہ بیان کیا ہے اور نوافل میں ترغیب اور ترہیب کی آیتوں پر دعا کرنا اور استغفار کرنا جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت کی درخواست کرنا مسنون سنت ہے